کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں ایک فرمان امام علیہ السلام کا حکمت کے اندر تیسرے حصے میں جو حکمت کے نام سے سید رضی نے تدوین کیا ہے حکمت کے عنوان سے نحج البلاغہ کے تیسرے حصے میں حکمتوں کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حکمت ہے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کا غیرت کرنا کفر اور مرد کا غیرت کرنا ایمان ہے اب یہ میں آیت کی وجہ سے اس کی تشریح کر رہا ہوں تاکہ ہم سمجھیں اب بڑا عجیب جملہ ہے عورت کا غیرت کرنا کفر اور مرد کا غیرت کرنا ایمان ہے یہاں پر پرشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ یہ کیسا فرمان ہے یہ کیسا بیان ہے سید رضی نے اس کی جو مختصر سی تفصیل یا تشریح کی ہے اس جملے کی وہ بھی بہت خوبصورت کی ہے سید رضی رحمت اللہ علیہ نے نحج البلاغہ کے تدوین کرنے والے سید رضی نے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ جو علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان عورت کا غیرت کرنا کفر مرد کا غیرت کرنا ایمان ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ سید رضی تفسیر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امیر المومنین قانونِ ازدواج کا ذکر کر رہے ہیں کہ مرد کو چار شادیوں کی اجازت ایک وقت میں شرعی طور پر جو اجازت دی گئی ہے اور عورت کو ایک ہی کی ہے عورت ایک وقت میں ایک ہی شوہر رکھ سکتی ہے ایک سے زیادہ ایک وقت میں نہیں رکھ سکتی ہے البتہ اگر وہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ شوہر سے اس کی طلاق ہو جائے ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسرا کر سکتی ہے مگر ایک شوہر کی موجودگی میں دوسرا نہیں رکھ سکتی عورت کو چار شادیوں کی بیق وقت ایک ہی وقت میں اجازت نہیں ہے لیکن مرد کو ہے یہ سید رضی نے اس کی تفسیر اور یہ قانونِ ازدواج واقعاً یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تو سید رضی کہتے ہیں یہاں پر یہ جو جملہ ہے امر المومنین کا وہ اسی طرح ہیں اس قانونِ ازدواج کے بارے میں کہ اگر کوئی عورت اپنے مرد کو شادی دوسری کرنے سے روکے کسی دوسری عورت سے شادی کے لیے روکے رکاوٹ ڈالے یہ سارے کام کرے تو وہ دراصل قانونِ الٰہی جو اللہ نے قانونِ ازدواج مقرر کیا ہے وہ قانونِ الٰہی کے آڑے آ رہی ہے وہ اللہ کے قانون سے اس کو روک رہی ہے اور اس کی وجہ سے امر المومنین نے کہا کہ یہاں پر اگر اس کا مرد دوسری شادی کرنا چاہے یا ایک وقت میں چار عورتوں سے شادی کر کے رکھنا چاہے اور کوئی عورت اگر اس کے اوپر اعتراض کرے منع کرے رکاوٹیں ڈالے مسائل پیدا کرے تو علی علیہ السلام نے یہاں پر اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا اس موضوع پر غیرت کرنا کفر ہے اس عورت کو یہ غیرت کرنا کفر ہے وہ یہ کافر بنا دے گا کیونکہ وہ قانونِ ازدواج جو اللہ نے مقرر کیا اس کے آڑے آ رہی ہے اس کے مقابل آ رہی ہے